جی اسلام علیکم سب کو جو بھی اس وقت میری آواز سن رہے ہیں سلوگزما چینل کی طرف سے ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میری ماما کو ڈینگی ہوا ہوا ہے پچھلے تقریباً پندرہ دنوں سے وہ اس وقت ہسپٹل میں ہیں اور ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی ان کے پلیٹ لیٹ سے وائٹ بلیٹ سیل جو تھے وہ کافی کم رہا چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اللہ کا بڑا حسان ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں ابھی ریکووری کی طرف بڑھ رہی ہے ویکنس ہے تھوڑی لیکن وہ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اصل میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے میں نے ویڈیو بنانے ہی تھی اصل میشو یہ ہے کہ پچھلے نا تقریباً ایک دو دن سے یوٹیوب کے اوپر ایک ٹریننگ ٹاپک انہوں نے بنا دیا ہے میں ٹریننگ ٹاپک یہ کہوں گا ایک ٹیگ کو انہوں نے ویرل کر دیا ہے ایک فیک نیوز کو انہوں نے ویرل کر دیا ہے اللہ ناکرے سٹرونگ عزمہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے میں نے بھی کافی زیادہ تھامنیلز دیکھے میں نے آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں جن لوگوں نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں جھوٹے تھامنے لگا کے کوئی کہہ رہا ہے ویڈیو میں میری بات ہوئی تھی وہ ملتان میں کسی ہسپٹل میں ہیں وہ ٹھیک ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور کوئی کہہ رہا ہے وہ زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ویسے میں نے دیکھا یوٹیوب ایک ایسی جگہ یہاں پر لوگ ویوز کی خاطر ہیں اگر ان کو قتل بھی کرنا ہونا تو وہ قتل بھی کر لیں گے کہ اگر آپ کو ویوز چاہیے اگر ایک بندے آگر بستر پر ہے بجائے کہ یہ کہ آپ ویڈیو ڈالیں کہ آپ ان کے لئے دعا کریں دعاوں کے اپیل کریں میں نے کئی اچھے یوٹیوبر بھی دیکھیں جنہوں نے دعا کیا ہے لوگوں سے بکایا کہ آپ لوگ بھی دعا کریں اور کئی ایسے دیکھیں ان کو میں گھٹیا یوٹیوبر کہوں گا کہ جو اپنی ویوز کے لئے انہوں نے ایسی ایسی ویڈیوز ایسی ایسی پکچرز انہوں نے ایڈٹ کی ہیں کتاب تھامنیل دیکھیں ان کے اوپر نظر آرہ صاف صاف وہ اس طرح پیش کر رہے ہیں جس طرح شرونگ ازمہ کی ڈیتھ ہو گیا آج دیکھا ہے کوئی کہہ رہا تھا ان کے کل کب ہیں کوئی کہہ رہا تھا ان کے برسی یہ پتہ نہیں کیا کہ انہوں نے ٹرینڈ بنا لیا ہے میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بنا کر صرف اتنا سا پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ سب فیک باتیں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کا شکر ہے میری ماما شرونگ ازمہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہم ان کی طرف وہ پاڑی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ دو تین دن تک وہ جب بلکل ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی بلکل ویڈیو میں آ کر بات کریں گی میں بس اتنا کہنا جاؤں گا یہ جو فیک نیوز جا رہے ہیں ان کو شرم آنے چاہیے پہلے سب سے پہلی بات ہوئی یہ تو ایک ہے فیک نیوز فیک نیوز کے بعد دوسری بات گیا ہے یہ لوگ ویڈیو ہوڈ آ رہے ہیں جو ویڈیو کا ذکر ہونا ہی نہیں چاہیے آپ اپنے ویوز کے خاطر کسی دوسر بندے کو مار دیں دیکھو آپ کہہ رہے ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے کوئی ایسے بندے ہیں ایسے میں ان کو کیا کہوں کہ وہ بقاعدہ پیش کر رہے ہیں ویڈیو کے اندر کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہیں ہمیں ڈیتھ باڈی جو ہے وہ اس ہسپٹیل میں پڑی ہوئی ہے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں بھائی پتہ نہیں کونس یا یوٹیو پر ہے کس نے کس سے رابطہ کر لیا ہے اپنے ویوز کے لیے لوگ نہ جانے کیا سے کیا کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو اپنے ویڈیو ا آپ سارے دعا کریں کہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ جیسے بلکل ٹھیک ہوں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ ساہے ویڈیو کے اندر بھی آئیں گی تو یہ جتنی بھی فیک نیوز ہے میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ان کے چینل پر جائیں جا کے ان کو ریپورٹ کریں ان کی ویڈیوز کو ریپورٹ کریں یہ لوگ فیک نیوز پھلا رہے ہیں میں خود بھی سیدھا سایا ایکشن لے رہا ہوں جنہوں نے ویڈیوز کو اس طرح ایڈٹ کیا ہے میں ان کو صاف صاف ساہ ہم نے ایک سال میں کسی کو سٹرائک نہیں بھیجی لیکن اب میرے خیال سے وہ وقت آگیا جو اس طرح کے یوٹیوبرز کو سٹرائک بھیجنی بنتی ہے تو بقاعدہ اگر آپ لوگ انہیں ویڈیوز بنانی ہے تو آپ دعاوں کی ویڈیو بنائیں یہ دعا کریں اللہ اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے جس طرح کا وہ کام کر رہی ہیں جتنی وہ محنت کر رہی ہیں آپ لوگ چاہیے کہ ان کے لیے دعایں ہمیشہ کرتے لیں لیکن آپ لوگ ان کے ڈیتھ کی فیک نیوز دار رہے ہیں تو اسی چینل کے اوپر آپ کو جو نیوز بھی لے گی صرف وہی ریال عبا کی جو چینل والا جو بات کر رہے ہیں آپ اس کو کر رہے ہیں اس کی ویڈیوز مت دیکھیں کیونکہ وہ سارے کی ساری فیک باتیں پھلا رہے ہیں بس دعایں کریں ہمارے لیے ہماری پوری فیملی کے لیے دعایں کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت انشاءاللہ ماما دو تین دنے تک آپ لوگوں کے ساتھ بلکل بلکل ویڈیو کے اندر آئیں گی اللہ حافظ